یہ بیٹا اور پلیز بن کرو ہم پر اپنی بربادی کا الزام ڈالنا روح تک کو چھلنی کرتے ہیں تمہارے یہ الزامات فاطمہ بیگم روتے ہو کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی عبرش کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہو اس کی گڑیا کے چہرے پر گئے رہے تھے جس سے بچی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا علیلل نہیں میری گڑیا آپ کی موم آپ کے لیے واقعی بیس تلاش کرے گی اور ساتھ ساتھی میں یہ بھی دیکھوں گی کہ تمہارے باپ کی طرح لالچی نہ ہو بس تم رو مت تم عبرش ملک کی بیٹی ہو میرے بچے میں تمہارے لئے دنیا کا حسین اور قابل شہزادہ ڈھونڈ کر لاؤں گی تم بس فکر مت کرو آج سے میں ہی تمہاری موم اور تمہارا ڈیڈ ہوں عبرش گڑیا کوئی ننے سے سفید گالو پر ہاتھ پرتے ہو محبت سے چور لہجے میں اس سے باتیں کرنے لگی تھی وہ اس وقت ٹیکسی میں بیٹے ہوئی تھی کھوئی کھوئی سی اس کی ماں اور خالہ اس سے ہوسٹل چھوڑنے جا رہی تھی تاکہ وہ اپنی پڑھائی دوبارہ سے سٹارٹ کر لے اور اپنے بچے کے صدمے سے باہر آ سکے وہ ایک زندہ لاش کی طرح ہو چکی تھی آنکھوں میں مانو کوئی رنگ ہی نہ ہو اور صرف خالی پن کا بیسرہ جب وہ ہوسٹل کے کمرے میں داخل ہوئی تو منیبہ اور ماہم خوشی سے اچھل پڑی جیسے ہی منیبہ اس کے گلے لگی تو ہانی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا گیا انیورسٹی کے پہلے دن ہی اس کا سامنا ندیم سے ہو گیا تھا ندیم اسے اپنی جانب آتا دیکھر گھبرا گیا کہ کہیں وہ پھر سے کوئی ہنگامہ نہ کر دے وہ فوراں تھوک نگلنے لگا تھا مگر ہانی نے اس ضلیل کو مو لگانا تو دور کی بات اسے دیکھنے کی زہمت تک نہ کی اس کی نظر میں تو ندیم مر چکا تھا کیونکہ جس شخص میں انسانیت باقی نہ رہے اس کا زندہ ہونا یا مردہ ہونا ہانیہ کے نزدیک ایک ہی تھا سب ہی ان دونوں کی قطع تعلق کو محسوس بھی کر رہے تھے منیبہ اور ماہم زبردستی اسے آج ایک ہوتل لے آئے تھے تاکہ وہ اپنے صدمے سے باہر نکلے اور واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹے ہانیہ اپنے غم میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ آکاشہ کے ہوتل میں آئی ہے وہ کھوئی کھوئی سی زندگی سے بیچار چیر پر بیٹھی ہوئی تھی میم آپ میں ابھی سارا آکاشہ کو بتاتا ہوں کہ ان کے وائف آئی ہے ویٹر کے کہتے ہیں منیبہ اور ماہم کے کان کھڑے ہوگے کیا؟ کس کو بتا آگر آوگے تم؟ ہانیہ اپنی زندگی کے غموں میں ایسے الجی ہوئی تھی کہ وہ باقی سب کو بھول بیٹھی تھی اور انہی بھولے جانے والوں میں ایک نام آکاشہ کے بھی تھا میم سر آکاشہ کو آپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں میں آکاشہ؟ کون آکاشہ؟ ہانیہ انجان لہجے میں پوچھنے لگی تو وہ بولا میم آپ کے ہزبند اس ہوتل کے مالک کیوں مزاک کری آپ میم؟ میں بھی سر کو بتا کر آتا ہوں ویٹر کے جاتے وہ دونوں لڑکیاں ہانیہ کو نہ سمجھی سے دیکھنے لگی کیا ہے؟ کیوں ایسے گھوری ہو تم لوگ مجھے؟ ہانی تم نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں مہم فوراں شکوا کرنے لگی تو وہ بولی کون سے شادی ہے؟ اس ویٹر کو غلط فہم ہی ہوئی ہے شاید دوسری طرف ویٹر نے ریسپشن پر جا کر اطلاع دے دی تھی ہیلو سر؟ آکاشہ نے آج تبیت خراب ہونے کے سمجھ چھٹی لی تھی اس کی سیکرٹری نے ہانیہ کی اطلاع دنے کے لیے اسے گھر پر کال کی ہاں جی بولو سب خیری تھے نا؟ وہ بیٹ پر لیٹے آنکھیں بن کر کے جواب دے رہا تھا اس کا پورا بدن بخار سے تپ رہا تھا سر آپ نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کی وائف دوبارہ ہوتل میں آئے تو آپ کو فوراں اطلاع دی جائے تو سر وہ ابھی آئی ہوئے اپنی سہلی کو ساتھ اور بس اتنا سننا تھا کہ اکاشہ کا بخار تو چھو منتر ہو گیا وہ بیجلی کسی تیزی سے اوکی اوکی سنو میں ابھی آ رہا ہوں تم انہیں روک کر رکھنا اکاشہ کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی وہ تیزی سے کار کچابی اٹھا کر اپنی نائٹ ڈریس میں ہی کمرے سے نکل آیا تھا اکاشہ بچے کہاں جا رہے ہو تم اتنی جلدی میں ارے سنو تو اس کی امیوں سے پیسی پیسی سے آوازیں دیتے رہے گی مگر وہ تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا ہانی نے جب اپنے ائر گرد ماحول پر نظر دوڑائی تو اسے فوراں یاد آ گیا تو یہ تو وہی ہوتل ہے جہاں وہ خود کشی کرنے آئی تھی چلو یہاں سے جلدی مجھے یہاں کھانا نہیں کھانا ہانی جو اکاشہ سے ملنا نہیں چاہتی تھی اس لئے تیزی سے بیگ ہاتھ میں ٹاکتے ہو کھڑی ہو گئی لیکن کیوں مہم نے علج کر پوچھا یار میں راستے میں سب کچھ بتا دوں گی تم اب بھی بس جلدی چلو ہانی کے تیزی لہجے میں کہتے وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی سب خیری تو ہے نا ہوا کیا ہے منیبہ نے بھی پرشان ہو کر پوچھا تو وہ بولی ہاں سب خیری تھے بس تم چلو جلدی کرو ہانی اپنی سہیلیوں کو لے کر تیزی سے ہوتل سے نکلیں لگی تھی دوسری طرف اکاشہ کی کارہ ہواوں سے بات کر رہی تھی وہ کسی صورت بھی ہانی سے ملنے کا موقع اس لڑکی کی سنگ دلی تو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا دل لے کر وہ ایسے غائب ہوئی تھی کہ پانچ مہینے وہ دل کا مارا دیوانوں کی طرح تلاش کرنے کے باوجود اسے پانت و دور کی بعد اس کی کوئی اطلاع دک نہیں پا سکا تھا اور اب تو خوشی کے مارے اس کا بخار بھی بالکل اڑ چکا تھا وہ ہوتل میں بھاگتے ہو داخل ہوا تو اس کی ساسے پھول رہی تھی کہاں ہے وہ کہاں ہے میری وائف وہ ہامتے ہو اپنی سیکیٹری سے پوچھنے لگا سر وہ تو چلی گئی بس اتنا سننا تھا کہ اس کا چہہکتا ہوا چہرہ مرچا گیا چلی گئی یار روکا کیوں نہیں تم نے اسے وہ فوراں ہی سر پکڑ کر غصے سے بولا تھا سر میں نے کوشش کی تھی پر میم خود ہی نہیں رکی اس کی سیکیٹری سر جھگاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی اف تمہیں پتا ہے کہ میں کتنے دن سے ڈھونڈ رہا ہوں سے پورے پانچ مہینے تین دن اور ایک گھنٹے سے اف یار تمہیں کچھ بھی کر کے روکنا چاہیے تھا اسے کیوں نہیں روکا تم نے اسے غم اور غصے کی ملی جھری قیفیت میں گرفتار تھا اس وقت او نو میرا سیل فون ٹیبل پر رہ گیا شاید ماہم اپنے پرس میں سیل فون ڈھونڈے وہ پریشان ہو کر بولی تھی ماہم تم بھی حد کرتے ہو یار اب واپس جانا پڑے گا ہمیں مونیبہ کے کہتی ہانی نے ٹیکسی ٹرائیور کو واپس سلنے کے لئے کہا وہ تینوں واپس ہوتل کی طرف آ رہی تھی اور اکاشہ اداس چہرہ بنائے ہوتل کے مین گیٹ سے باہر نکل رہا تھا ہم دونوں جا کر اس کا سیل فون لاتے ہیں تب تک تم ٹیکسی میں ہی رہنا مونیبہ اور ماہم سیل لینے کی غرض سے ہوتل کی طرف بڑھ گئی تھی اتفاق سے وہ دونوں اکاشہ کے برابر سے گزرتے ہوتل میں داخل ہوئی یا اللہ پتہ نہیں میرا بیٹا کیا کر رہا ہوگا اور کہاں ہوگا اس وقت وہ ٹھیک تو ہوگا نا شاید اسے بھوک لگی ہوگی یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا جس میں وہ بے بس ماہ اپنے بیٹے کی حفاظت کی دعا نہ کرتی ہو اس کی آنکھوں سے موت ہی جھلکنے لگے تھے جس کی سبب اسے سب دھنلا دھنلا دکھائی دینے لگا اوہ تیری اکاشا مو لٹکا ہے ابھی اپنی کار کا دروازہ کھولا تھا کہ اس سائیڈ میرر سے ہانیہ ٹیکسی میں بیٹھی نظر آئی جو رو رہی تھی اس حسن سرابا کی دیدار پر بے یقینی سے وہ آنکھیں مسلنے لگا اس کی آنکھوں میں جگنوں جگمگائے تھے وہ فوراں اپنی کار کا دروازہ کھول کر باہر آیا ہیلو میری پیاری وائف اکاشا کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور مسرد برے لہچے میں تم یہاں ہانیہ اسے دیکھتے ہو حیرت سے بے ساختہ بھول اٹھی جس جس سے وہ بھاگ رہی تھی کیا خبر تھی کہ وہ یوں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا لہجے کے حیرت بتا رہی ایک وائف صاحبہ کہ آپ کے اپنا یہ ہنسوم اور ڈیشنگ ہزبنڈ یاد ہے آپ کو وہ شرارت سے ہانیہ کو دیکھ کر کہنے لگا تھا یو شٹ اپ وائف نہیں ہوں میں تمہاری اور میرا نام ہانیہ ہے خامہ کیوں ابھی تک مجھے خود سے منصوب کرے ہو تم ہانیہ خاصے غصے سے بولی تھی لو جی سن لو پہلی بار تو زندگی میں اکاشہ کسی کے لیے اتنا سنجیدہ ہوا ہے اور تم میری سنجیدگی پر خامہ جیسے الفاظ استعمال کری ہو ایسا تم مت کرو ظالمہ یہ کہتے ہوئے ٹیکسی میں بیٹھ گیا تھا آئے صاحب آپ کیوں بیٹھ گئے یہاں پر ٹیکسی والے نے فوراں پلٹ کر اعتراض کیا دیکھیں اب بھائی صاحب آپ فکر مت کریں یہ میری وائف ہے اکاشہ نے مسکراتے ہوئے اتمران سے جواب دیا اس نے اس قدر پر اعتماد ہو کر کہا کہ ٹیکسی ڈرائیور بھی یقین کرنے پر مجبور ہو گیا تھا بھائی یہ جھوٹ بھو رہا ہے یہ میرا ہزبن نہیں ہے ہانیہ بھی تیزی سے احتجاجن بول پڑی تھی افیار اتنی ناراضگی حد ہوتی ہے ہر چیز کی بس فکر ہو اکاشہ نے مسنوی بیزاری سے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور کو یقین ہو جلا کہ واقعی وہ دونوں میاں بیوی ہیں کیونکہ وہ لڑ بھی اسی طرح رہے تھے ہاں تو میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کیوں تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو ہانیہ کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا کیونکہ میرا دل اکاشہ کا دل تمہارے باس ہے اکاشہ نے نہایت سادگی سے اظہار محبت کر دیا مگر ہانیہ کے چہرے بر اس کے سچے جذبات سننے کے بہوجود بھی کوئی تاثر نہیں ہو برا تھا وہ خالی نگاہوں سے اس کے وجود کو وہ غور سے دیکھنے لگی ہو گیا تمہارا کوئی فلم چل رہے گیا تم کوئی ہیرو ہو جو پہلے ایک لاچار مجبور اور بیبس ہیروین کو خوچکوشی سے بچاتا ہے اور پھر بغیر اس لڑکی کی زندگی جانے اس سے محبت کرنے کے دعوے کرنے لگتا ہے میرا دل تمہارے پاس ہے اس سے زیادہ فلمی ڈائلاؤگ نہیں ملا تھا تمہیں بولنے کے لئے اوہ ہیلو سنو میری بات اس نے آکاشہ کے آنکھوں کے آگے چھٹکی بجاتے ہو کہا تم جانتے کیا ہو میرے بارے میں وہ بھی غصے سے بپر کر بور رہی تھی کہ آکاشہ اس کے غصے کو سائٹ میں رکھ کر فدا فدا نظروں سے اسے دیکھنے لگا مانو ہانیہ اسے کوئی سرولی دھن سنا رہی ہو اس کا محبت سے چور نگاہوں سے دیکھنا ہانیہ کو ایمبیرس کر گیا تھا وہ بولتے بولتے رکی چپ کیوں ہوگی بولو نا اور بھی بولو بہت میٹھا بولتی ہو تم میرے کانو کو تو بڑا سکون مل رہا ہے اکاشہ کا جملہ سنتے ہی ڈرائیور کٹ کہہ گیا ٹیکسی میں گونجا تھا تم نکلو یہاں سے ہانی کو آخر کار اس دیوانے نے لا جواب کر کے چھوڑا تھا تم کیا چیز ہو اکاشہ ہاں ہانی مو پھلا کر ہار مانتے ہو کہنے لگی ویسے صاحب جی آپ بڑی مس چیز ہیں ڈرائیور بھی اکاشہ کو داد دیے بغیر رہ نہ سکا تھا شکریہ بس دعا کرنا یار کہ تمہاری مہم صاحبہ مان جائے ہانی اسے گھوری سے نواز رہی تھی پر اس نے تو ہانی کے غصے پر نو نوٹس کا نو نوٹس کا بورڈ لگا رکھا تھا تم ابھی گاڑی سے اترو ونہ میں کسی کو بھلا لوں گی ہانی دان پیستے غصے سے بولی تھی میں کیوں اترو کیوں یہ تمہارے باپ کی گاڑی ہے کیا اکاشہ تو جیسے اس کی اس حالے سے بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا نہیں لیکن کیا تمہارے باپ کی ہے ہانی ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر گویا میدار میں اتر آئی تھی دیکھیں آپ دونوں میاں بیوی کے سپاعت پر لڑ رہے ہیں مجھ موٹی اکل کو تو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آرہا ڈرائیور پیچھے مڑ کر ان دونوں کو دیکھ کر علج کر گہنے لگا آپ سے کتنی بار کہوں بھائی صاحب کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں ہانی نے خاصا زور دیتے اور ڈرائیور پر غصہ کرتے ہو کہا ہاں بالکل یہ سچ کر رہی ہے کہ میں اس کا ہزبنڈ نہیں ہوں اکاشہ نے تنظیت جھنجلاتے ہو کہا جی ہاں بالکل یہی سچ ہے کہ تم میرے ہزبنڈ نہیں ہو ہاں بھائی میں بھی تو یہی کہہ رہونا کہ میں تمہارا ہزبنڈ نہیں ہوں بس میں جھوٹا ڈاکٹر صاحبہ جھوٹی میرا پورا ہوتل کا سٹاف جھوٹا میری عشاء خالہ جھوٹی اور میرے پیرنٹس بھی جھوٹے بس ایک تم سچی ہونا اکاشہ ہاتھ دھو کر اس بیچاری سیدھی سازی لڑکے کے پیچھے پڑ گیا تھا دیکھو وہ سب غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور اس غلط فہمی کے بنیاد بھی تم نے ہی ڈالی تھی ہاسپٹل میں میں نے نہیں اچھا تو پھر ٹھیک ہے نا اس غلط فہمی کو حقیقت کا رنگ دے دیتے ہیں سبھی لوگ خوش بھی ہو جائیں گے خاص طور پر میرے پیرنٹس اکاشہ نے اپنے مطلب کا حل تلاش کر لیا تھا اس لڑائی میں نووے میں کیوں ایک اجنبی سے شادی کرنے لگی ہانی کے کہتے وہ ایک دو لمحوں کے لئے خاموش ہوا اور پھر بولا ہائے میرا نام اکاشہ ہے آپ کی یہ شاندار ٹیکسی جس ہوتل کے باہر کڑی ہے وہ مجھ غریب کا ہے میں مہینے کا اچھا خاصتہ کما لیتا ہوں میں کم کھاتا ہوں کم پیتا ہوں اور کم سوتا ہوں اور ہاں بولتا بہت زیادہ ہوں میری پیدائش آسٹریلیا کی ہے اور میں وہی پلا بڑا ہوں بچپن سے ایک ہی قریبی دوست ہے میرا اور اس کا نام اورہان ہے اکاشہ کی طرح وہ بھی بہت دماغ کھاتا ہے آسٹریلیا میں دادو کے ساتھ رہا ان کی انتقال کے بعد میں پاکستان واپس آیا اپنے والدہ ان کے پاس تب سے اب تک یہ ناچیز یہی پر رہتا ہے میرے دادا دادی دونوں کا انتقال ہو چکا ہے ہاں البتہ نانا اور نانی زندہ ہے ایک چھوٹی بہن بھی ہے اکاشہ کی طرح بہت خوبصورت سی ایک خالہ ہے اور وہیں ایک چچی بھی ہے ان کا بیٹا ہے بالکل میرے بھائیوں جیسا اور اس کا نام ابھی اکاشہ ایک ہی سانس میں بول رہا تھا کہ ہانیاں بیچ میں تیزی سے بول اٹھی چپ پس چپ ہو جاؤ کتہ بولتے ہو تم نان سٹاپ کان دکھے میرے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر کہنے لگی ٹھیک ہے تو پھر کیا رشتہ پکا سمجھوں اکاشہ معصومی سے بولا اکاشہ ٹیکسی سے اتر جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارا خون کر دوں ہانی کے برداشت جہاں ختم ہوئی تھی وہی سے تو اکاشہ کا جھٹائی کا لیول سٹارٹ ہوتا ہے ہائے میرے نصیب یہ تو اکاشہ کی خوش قسمتی ہوگی اکاشہ محبت کے جال آنکھوں سے پھینکتے ہو اپنا گلہ اس کے آگے پیش کر کے مسکراتے ہو بولا تھا ویسے باجی یہ بندہ تو سچا عاشق لگتا ہے اس نے آج آپ کو منع کر ہی دم لینا ہے ٹیکسی ڈرائیور نہ ہستے ہو کہا اچھا ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ بیٹھو اس کے ساتھ ٹیکسی میں میں ہی اتر جاتی ہوں وہ کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے ٹیکسی سے اتر گئی ٹیکسی والے بھائی دعا کرنا کہ آج میری وائف مان جائے اکاشہ محنتی انداز میں ٹیکسی ڈرائیور سے دعا کہتے ہوئے ہانیہ کے پیشے ٹیکسی سے اترا تھا ارے وائف جی آپ تو ناراض ہی ہو گئی رک جائے نا اکاشہ کے یہ کہتے ہوئے غصے سے بپر اٹھی اور کہا کتنی بار کہوں کہ میرا نام ہانیہ ہے مجھے میرا نام لے کر پکارا کرو کیوں مجھے بار بار خود سے منصوب کر رہے ہو ویسے یاد داشت لگتا ہے بڑی کمزور ہے تمہاری ٹیکسی میں بیٹھ کر آتف اسلم کے گانے نہیں سنا رہا تھا تمہیں یہ بچارہ اکاشہ تمہیں اپنا حال دل سنا رہا تھا اکاشہ مو بسور کر دنیا جہان کی بچارگی اپنے لہجے میں سماتے ہو نہائی جتا کر بولا تھا دیکھو مستر تم مجھے جانتے کتنا ہوئے جو تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو اس میں کیا ہے جان لیتا ہوں اس میں کونسی بڑی بات ہے چلو بتانا شروع کر اپنے بارے میں اکاشہ اپنا سیدھا کانوس کے چہرے کے قریب لا کر بولا تھا میں کیوں بتاؤں تمہیں اپنی ساری باتیں یار دیکھو اب تم چیٹنگ کر رہی ہو میرے ساتھ ابھی تو ٹیکسی میں اپنا پورا بائیو ڈیٹا میں نے وہ ابھی پول ہٹ رہا تھا کہ ہانیہ تیزی سے بیچ میں بولی دیکھو اکاشہ پلیز بس کرو مجھے تمہاری وائف بننے میں کوئی انٹرس نہیں اب پلیز میری جان چھوڑ دو وہ دونوں ہاتھ بزاری سے جھوڑتے ہو کہنے لگی اوکے تمہاری مرضی اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ بولنے والا ہوں تو بھول ہے تمہاری مس ہانیہ تم اکاشہ کا پہلے ہی ملاقات میں دل لے اوڑی ہو تمہارا پیچھا چھوڑنا اب اکاشہ کے بس میں بالکل نہیں اکاشہ نے جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا ہانیہ اسے غصے سے دیکھتی رہ گی اور اگلے ہی لمحے اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے محبت سے لبریز انداز میں آلانیہ کہہ دیا کہ وہ بے بس اپنے دل کے ہاتھوں لگتا ہے کہ تمہاری یاد داشت کافی کمزور ہے تمہیں پتا ہے کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں بھول گئے کیا ہانی کے یہ بات کہتے ہیں وہ مسکرہ اٹھا اور بولا ارے ہاں یار میں تو تمہارے چکر میں بھول گیا کیسا ہے بیبی اب تو ایک دو ماہ کا ہو گیا ہوگا نا اکثر سوچتا ہوں اس کے بارے میں آخر مجز کا ڈیڈ بھی تو بننا ہے نا اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال پاؤں گا یا نہیں کبھی کبھار تو ڈر لگتا ہے یہ سوچ کر مگر پھر میں خود کو حوصلہ دیتا ہوں کہ اکاشا تم ضرور ایک اچھے ڈیڈ بنو گے فکر مت کرو اس کے کہے آخری جملے ہانیہ کے دل کو لگے تھے اور اس کے آنکھوں سے موتی جھر جھر بہنے لگے کیا تم میرے بیٹے کو اپنا لیتے ہانیہ بے یقینی سے اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگی ہاں بلکل جب محبت کی ہے تو میں آخری دم تک نبھاؤں گا اکاشا نے محبت سے چور لہجے میں آنکھوں میں رومانیت بھرے ہوئے جواب دیا لیکن ایک منٹ تم رو کیوں رہی ہو یہ تو بتاؤ اکاشا اگر تمہیں پتا چلا کہ وہ جائز نہیں تھا کیا پھر بھی تمہارا فیصلہ یہی ہوتا ہانی نے اب کی بار تجسس کے جواب کا انتظار کیا تھا جواب دون اکاشا کیوں خاموش ہوگے چھوڑو شاید میں نے ہی کچھ زیادہ سخت سوال کر لیا I'm sorry ہانی اس کی خاموشی دیکھ کر جواب گمان کر چکی تھی Oh sorry ہانیہ دیر ہوگی آنے میں وہ دراصل میرا سیل فون مل ہی نہیں رہا تھا مریبہ اور ماہم نے آتے ہی معذرت طلب کی تو ہانیہ نے انہیں دیکھتے ہو اپنے آنسوں صاف کیے یہ کون ہے مریبہ نے اکاشا کے جانب دیکھتے ہو ہانی سے پوچھا جی میرا نام اکاشا ہے یہ کہہ کر وہ اس نے اپنا نام بتایا اور وہاں سے چلا گیا ارے یہ تو اس ہوتل کے مالک ہے میں نے ان کی پکچرز میگزین میں دیکھی ہیں واو ریل لائف میں تو اور بھی زیادہ ہینڈسم ہے مگر یہ نائٹ ریس میں کیوں پھیر رہے ہیں ماہم فدا فدا لہجے میں اکاشا کی تعریفیں کر رہی تھی مگر ساتھ ساتھ وہ الجی بھی تھی اسے نائٹ ریس میں گھومتا ہو دیکھ کر میڈم چلیں دیر ہو رہی ہے ٹیکسی ڈرائیور نے ہان دیا تھا وہ تینوں تیزی سے جا کر ٹیکسی میں بیٹھی تھی تب ہی وہ بول اٹھا کیا ہو باجی کیا بات نہیں بنی ویسے بھائیوں اور میں مشورہ دیر ہوں کہ آپ کا شہر بہت اچھا انسان لگا مجھے اس بیچارے ہو کتنا تنگ مت کریں ٹیکسی ڈرائیور کے کہتے ہی ماہم اور مریبہ ہانی کی طرف علج کر دیکھنی لگی یہ کیا سین ہے باس ماہم نے تجسس سے پوچھا تو مریبہ نے بھی کہا ہاں ہانی کیا چل رہے مجھے بھی بتاؤ نہ کچھ نہیں یار ہوسٹل چلتے ہیں پھر تم دونوں کو سب کچھ بتاتی ہوں ہوسٹل پہنچتے ہیں ان دونوں کو اس نے ساری باتیں بتا دی ہاں تو پھر کیا اکاشہ نے تمہاری بات کا جواب نہیں دیا ماہم نے غم زیادہ لہجے میں دوبارہ پوچھا کیوں تم بار بار ایک ہی سوال کریوں مریبہ بولتے بولتے رک گئی تھی لیکن ہانیہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے ویسے تم نے بہت غلط کی اس بیچارے کے ساتھ بچہ کونسا تمہارے پاس ہے جو تم نے اتنا سخت سوال کر ڈالا کہ وہ جواب ہی نہ دے سکا ماہم اس سے شکوا کرنے لگی تو ہانی نے کہا ماہم وہ مجھے ایک بیوہ سمجھ کر محبت کر رہا تھا مگر میں نے اس سے اشارتا بتا دیا کہ میں ایک بیوہ نہیں میں تو ایک گناہ کی پتلی ہوں ایک ناپاک لڑکی ایک حرام بچے کی ماں اب مجھے یقین ہے کہ دوبارہ مجھ سے کبھی خود بھی ملنا نہیں چاہے گا وہ ایک اچھے اور شریف گھر کا لڑکا ہے وہ ایک پاکیزہ با کردار لڑکی کا مستحق ہے مجھ جیسی ناپاک اور بد کردار کب بلکل نہیں ہانی کو یقین تھا کہ حقیقت جانے کے بعد اکاشہ دوبارہ کبھی اس کی زندگی میں قدم نہیں رکھے گا وہ الگ بات تھی کہ دل کی کسی کونے میں ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اکاشہ جواب میں ہاں کہہ دیتا وہ فوراں اپنا بچہ اس کے ساتھ مل کر ڈھونے نکل پڑتی اپنے بیٹے کو معاشرے میں گالی بننے سے بچا پاتی اس کا بیٹا بن ماں باپ کے لاوارسوں کی طرح نہ پلتا مگر جو چیز ممکن نہ تھی اس کی آنس کیا لگانی بھلا کون ایک بن بیاہی ماں بننے والی لڑکی سے شادی کرے گا یہ سوچ کر ہی اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا تھا اس کا تکیہ ہر روز کی طرح آج بھی آنسوں سے ترد ہو چکا تھا اس کے دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ اس کا بیٹا جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو کب تک تم کسی کا سہرہ تلاش کرتی رہو گی کب تک تکیہ میں ممو چھپا کر روتی رہو گی اکاشہ تو کیا اس معاشرے کا کوئی بھی مرد تمہیں نہیں اپنائے گا کیونکہ تم ایک گندی لڑکی ہو ایک ناپاک وجود تم اب کسی نیک مرد کی بیوی بننے کا خواب دیکھنا مت چھوڑ دو کیونکہ تم اس کے قابل نہیں رہی اس لئے شادی جیسے مقدس رشتے کا تصور تم اپنے ذہن سے نکال دو شادی کا لال جوڑا ہاتھوں کے کلائی میں بھری بھری چھوڑیاں ماتھے پر سجے سونے کی بندیاں یہ سب تمہارے نصیب میں بلکل نہیں اب اس دلہن بننے کے سنہر خواب کو کسی دل کے کونے میں دفنا دو ہانیاں بہادر بنو تمہیں اپنا بیٹا ڈھونڈا ہے اس قابل بننا ہے کہ اس کے اچھی پرورش کر سکو اور تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ ہانیاں کمزور ہو سکتی ہے مگر ایک بچے کی ماں نہیں ہاں میں اس قابل بنو گی کہ خود اپنا بیٹا بغیر کسی کے سہارے پال سکو رات کی تاریخی میں وہ بستر پر لیٹی خود کو ہی حسد حوصلہ اور حمد دے رہی تھی اس نے اپنے آسو پہنچ لیے تھے وہ پکہ ارادہ کر چکی تھی کہ اب وہ اور نہیں روئے گی وہ نہیں یوں بے بس ہو کر سہاری کی تلاش کرے گی اس نے پکہ ارادہ کر لیے تھا کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی اپنے بیٹے کو تلاش کرے گی اور اس کی اچھی پرورش کرے گی آج اس کے دادا کی برسی تھی وہ قبرستان میں اپنے والد کے ساتھ جا کر دادا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے تھا فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ قبرستان سے باہر نکلنے کے ارادے سے چلا تھا مگر رستے میں ایک عجیب سا منظر اس کا انتظار کر رہا تھا جسے دیکھ کر اس کی روح تک کام گئی تھی اس نے چھوٹے بچے کا خون علود لاش دیکھی تھی جس کا ایک پاؤں تک جنواروں نے کھا لیا تھا اسے دیکھتے ہیں ندیم نے اپنے ہاتھوں پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا ہٹاؤ اسے جلدی ندیم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے گورکن پر چیخا تھا جو اس وقت قبر کے لیے مٹی کھوڑ رہا تھا جی صاحب وہی کہا رہا ہوں ایک تو پتہ نہیں لوگ کیسے ظالم ہوتے ہیں کہ ایک دن کے بچے کو یوں پھیک کر چلے جاتے ہیں اس سے تو اچھا ہے کہ کسی ادارے میں ڈال آئے بچارہ دیکھنے سے ایک دن کا معلوم ہوتا ہے کیسے بے ضمیر لوگ ہیں کہ اتنے سے بچے کو مرنے کے لیے پھینک جاتے ہیں اور پھر یہ معصوم بچے ان جانواروں کا نشانہ بن جاتے ہیں قبر کھودنے والا ندیم کو دیکھ کر بولا تھا اچھا بس کرو جب تک اس پر کوئی کپڑا ہی تو ڈال دو ندیم اس بچے کی لاش دیکھنے سے ڈر رہا تھا صاحب جی کپڑا کہاں سے لاؤں کیا مطلب کیا تم اس بچارے کو ایسے ہی دفنا دوگے ندیم صاحب بس اس بچے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اس کے ذہن میں ہانیہ کا پورا میسج گھومنی لگا اس سے یاد آئے کہ ہانیہ کی ماں بھی اس کے بیٹے کو کہیں پھینک آئی تھی اور یہ خیال آتے ہی اس کا دل تڑپ اٹھا وہ اس بچے میں اپنے بیٹے کا اکس دیکھ رہا تھا جس کے سبب وہ شدت سے اس بچے کی تکلیف پر مچل اٹھا تھا صاحب جی ایسے نہ جانے کتنے ہی بچے پڑے ملتے ہیں کچھ کپڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہی میں غریب آدمی اتنے سارے کفن کہاں سے لاؤں ایک دو ہوں تو انسان اپنا پیٹ کاٹ کر انہیں کفن دے بھی دے مگر آپ جانتے ہیں یہ تو روز کا معمول بنتا جا رہا ہے جیسے جیسے لوگ مارڈرن ہو رہے ہیں ویسے ویسے ان بچوں کی تانات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس شخص کی باتیں سن کر ندیم کو شدت سے احساس ہوا کہ اس طرح کے بچوں کو تو کفن تک نصیب نہیں ہوتا الٹھا وہ جنواروں تک کل لکمہ بن جاتے ہیں تو کیا میرے بیٹے کے ساتھ پہ یہی سب ہوا ہوگا ندیم غم زدہ ہو کر خود سے ہی سوال کرنے لگا کیا کرے تم یہاں کھڑے ہو کر ندیم اس قدر ملامت میں گرفتار تھا کہ اپنے پیچھے آنے والے شخص کی اسے ذرہ سے بھی خبر نہ تھی اوہ ہیلو کہاں گم ہو ہیرو اس شخص نے کندے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے اسے پوچھا تو ندیم بوکھلا کر اس کی طرف دیکھنے لگا ندیم کے چہرے کے سارے رنگ اڑ چکے تھے اس کی آنکھوں میں پچتاوے کے آنسو نمائی تھے پھر اس نے خود کو سنبھالا اور بولا ارے اکاشا تم تم کب آئے بس ابھی یار مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے جذباتی ہو اکاشا نے بھی اس بچے کی لاش دیکھ کر اسے روتا ہوا دیکھ لیا تھا اور اس نے گمان کیا تھا کہ ندیم اس بچے کی لاش کو دیکھ کر رو رہا ہے نہیں یار اسی کوئی بات نہیں ندیم اب اپنے بکھے جذبات پر کابو پانی کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے نظر جھکا کر جواب دیا تب ہی اکاشا بولا یا ندیم پتہ نہیں اتنے گھٹیا کام کر کے یہ لوگ سو کیسے جاتے ہیں ان کا سبیر انہیں ملامت نہیں کرتا کیا میں اگر غلطی سے کسی جانوار کو بھی نقصان پہنچا دوں تو مجھے اس کا دکھ نجانے کتنے دنوں تک رہتا ہے اور یہ دیکھو ایک جیتا جاکتا ہے انسان اکاشا کی باتیں ندیم کے ضمیر کو مزید ملامت میں ڈال رہی تھی اس کی حالت اب غیر ہونے لگی اور اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا اسے اپنا سانس رکتا ہو محسوس ہوا وہ اکاشا کی ادھوری بات چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا جس پر اکاشا ہیرس سے جاتا ہو دیکھنے لگا اسے کیا ہو گیا ہے دوسری طرف گھر آنے کے بعد ندیم نے خود کو کمرے میں لاغ کر لیا تھا اس کی آنکھوں میں ابھی تک اس بچے کی لاش گھوم رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ جب اس خانی کو دیکھتا ہوں تو وہ میسج دماغ میں گھومنے لگتا ہے جب کسی بچے کو دیکھتا ہوں تو اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے اور اگر اس کچھ دن ایسے ہی چلتے رہا تو تو میں تو پاگل ہو جاؤں گا بس بہت ہو گیا میں آج ہی اسلام آباد چلا جاتا ہوں کچھ دن اپنے فرینڈز کے ساتھ گزاروں گا تو یہ سب بھول جاؤں گا یہ ہی ٹھیک رہ گیا میرے لیے ندیم اپنے ضمیر کے ملامت سے بچنے کے لیے فوراں اسلام آباد جانے کی تیاری کرنے لگا موسیقی